زیادہ مار یا ڈانٹ کس بات پر پڑی؟ نا پڑھنے پر اور شرارتوں پر سوشل میڈیا پر بعض لوگ آپ کے لیونگ سٹائل کو نشانہ بناتے ہیں آپ اس تنقید کو کس طرح لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ يحب ان يرا اثر نعمتہی علا عبدہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر دیکھے ایک صحابی آئے کپڑے کوئی مناسب نہیں تھے آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو کہ جی نہیں اللہ کا فضل ہے کہ جاؤ کپڑے بدل کے آو حضرت علی کے پاس ایک اونٹ تھا اس کا نام تھا عوسی فیر وہ بیس اونٹوں کے بدلے میں آپ نے بیچا تو اتنی عالی سواری تھی کہ بیس اونٹوں کے بدلے میں اسے آپ نے بیچا اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا اس کا نام تھا ورد گلاب کا پھول وہ گھوڑوں میں اتنا نمائی نظر آتا تھا جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول نظر آتا ہے اور ایک گھوڑے کا نام تھا سکب سکب کہتے ہیں بہنے کو وہ اتنا تیز دوڑتا تھا اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا کہ زمین کے ساتھ اس کا پیٹ مل جاتا تھا قریب ہو جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے بہ رہا ہے اور ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو وہ اتنی تیز رفصار سے دوڑتا تھا کہ جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو یہ ساری عمدہ سواریاں میرے نبی کے پاس تھیں ہمارے برے صغیر میں دین کی صرف فقر والی شکل ہے تو اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں اور مجھے کوئی دیکھے گا غریب آدمی تو وہ مجھ سے مانگنے میں اس کو سہولت ہوگی کہ بھئی بندہ چنگ گئے تھا یہ تو دین میں غربت کے سوا کوئی مادل ہی کوئی نہیں کیسی وحیات بات کرتے ہیں بادشاہ صحابہ سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا اور اللہ کا بڑا پیارا کون ہوگا بادشاہتیں کی روم و فارس کی حکومت کو فتح کیا تو یہ ایک بہت غلط تصور بن گیا ہے کہ جو دین پہ چلتا ہے پھر وہ تو بھوکا مرتا ہے وہ تو پیوان لگے کپڑے پہنتا ہے وہ سائیکل پہ چلتا ہے اگر مجھے اللہ نے دیا میں رزق حلال سے یہ دیرہ میں نے اتنا بڑا کیوں بنایا ہے اس لئے نہیں کہ میں کوئی بڑا بندہ نظر ہوں میں مان آتے ہیں رات کو رہنے والے ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں روزانہ ڈیڑھ سو آدمیاں کھانا کہتا ہے میں ہوں یا نہ ہوں میری حاضری اور غیر حاضری میں برابر ہے مہمان و قیامت حضرت عثمان غنی ان کو اللہ نے کتنا نوازہ ہوگا تھا اور وہ اگر تھا اگر پاس ہو تو ہی بندہ آگے بانٹ بھی سکتا ہے اپنی بیگم کے لئے تین سو دینار کی چادر خریدی تین سو دینار بنتا ہے اللہ آپ کا بلہ کرے تین سو کو چالیس ہزار سے ضرب دیں تو یہ کوئی بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے بارہ لاکھ روپیہ کی چادر خرید کر فرمایا کہ پتہ نہیں اب نائلہ کو پسند بھی آتی ہے کہ نہیں نائلہ ان کی آخری بیوی تھی جو شہادت کے وقت بھی پاس تھی تو یہ سب صحابہ کی زندگی ہے پڑھتے تو ہیں نہیں مولانا صاحب اتنے تنازیات الزامات اور تنقید کے باوجود بھی آپ اتنا پرسکون کیسے رہ لیتے ہیں اس لیے کہ میں اللہ کی سنت کو جانتا ہوں کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا عَضًا كَفِيرًا کہ تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑھیں گی قرآن میں اللہ نے کہا ہے لوگوں کی باتیں سننی پڑھیں گی یہ ایک مستقل چپٹر ہے میں نے کمپرومائز کر لیا ہے لوگ کہیں گے میری تعریف بھی تو ہوتی ہے ہمارے ملک میں یہ کیوں ایسے ہوتا ہے یہ تصور ایک کام ہے کہ ایک عالم دین کو یا مذہبی سکولر کو صرف دین کی بات ہی کرنی چاہیے کوئی اور کاروبار نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بہت بڑی احمقانہ بات ابو بکر سے بڑا عالم کون ہوگا خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں اٹھا کے بازار جا رہے تھے اب اس عمر نے پوچھا کدھر جا رہے کہا یہ کپڑا بیچنے جا رہا ہوں کپڑے کے تاجر تھے کپڑا بیچنے جا رہا ہوں کہا تو یہ خلافت کا کون سمالے گا کہا تو میں بچوں کو کون سے کھلا ہوں یہ لوگ پڑھتی نہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے دین ہے کیا دین تو پوری انسانیت کیلئے صرف غریبوں کا تو نہیں آپ نے اپنے کپڑوں کا ایک برین شروع کیا کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی اور بزنس ہے یہ بزنس تو ہے ہی نہیں یہ میں نے شروع کیا ہے کہ اس سے جو کمائی ہوگی وہ میں مدرسوں پہ لگاؤں گا اب مجھے ستر سال کے عمر میں کروبار کی کوئی ضرور نہیں لوگوں نے تو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی نکال دی انچاس عرب بھی تو نکال دی ایسی خبریں کون پھیلاتا ہے یہ سوشل میڈیا والے ہیں اور اس میں چونکہ ہماری قوم کا مزاج بہت ہی بگڑا ہوا ہے کسی کے بھی پسند کی بات نہ ہو تو وہ پھر تنقید پہ آ جاتا ہے کیا سے کیا کہنا شروع کر دیتا ہے بچپن کی کوئی شرارت یا کوئی واقعہ جو اب بھی یاد ہو بچپن سے میرا کوئی دماغ میں کیڑا تھا چھ سال کے عمر میں میں نے سگرٹ پینے شروع کر دی اور میری ماں کو میری خالہ کو پتا چلا تھا وہ روکتی رہی میں کوئی نہیں رکا تو ایک دن ماں نے پکڑ کے بٹھا ایسے میرا موں کھولا اور میری خالہ نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے نہ پاما تیرے موں میں چھ پیمے کا سگرٹ پاما تیرے موں میں چھ پیمے کا سگرٹ اوہ میں نہیں پیندہ میں نہیں پیندہ اب ذہن سازی کیے بغیر تو انسان چلتا نہیں میں نے چھپ کے پھر شروع کر لیے ایک جگہ میں چھپ کے پی رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیے وہ بیچارہ ہوگا کوئی ساڑھے چار سال کا میں نے کہا تلی ڈاکٹر طاہر کمال بہت نام ہے اب ماشاءاللہ تو اس کو ابا جی تلی کہتے میں نے کہا تلی ہو رہا وائے میں نے سگرٹ اس کے موں میں ڈال دیا میں نے کہا تلی شریع کے جرم کال بھی کرتے میں نے کہا یہ میری شکایت نہیں کرے گا کون سے گانے پر سب سے زیادہ داد ملا کرتی تھی آپ کو وہ تھا فلم آوارہ کا لطا کی آواز میں نرگس پر فلم آیا گیا تھا اور فلم آوارہ پر بارہ لاکھ روپے خرچ ہوئے آٹھ لاکھ اس ایک گانے پر خرچ ہوئے گھر آیا میرا پردیسی پیاس بجی میری اکھیاں اس پر مجھے بڑی داد ملتی تھی اور میں کالج کی فنکشن میں جب گاتا تھا ہر لڑکا ایک ایک دفعہ گاتا تھا مجھے دو دفعہ بلاتے تھے ایک دفعہ میں اپنی باری پر ایک دفعہ جب مجلس ختم ہونے لگتی تو کہتے دوبارہ پر میں دوبارہ آتا تھا جب آپ اسغر زیدی صاحب نے آپ کو بلایا اس دن آپ نے وہ جو سٹوڈنٹس کو وہ کون سا گانا بتایا کہ میں یہاں پر لان میں گایا کرتا تھا وہ تھا تلت محمود کا جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے ڈھونڈ لائیا ہوں وہ گیت میں تیرے لیے یہ سنیل دت پر پکچرائز ہوا تھا اور اس کے سامنے ہیروین تھی نوتن تو وہ میں نے ان کو سنایا تھا آپ کی آواز کس سے زیادہ ملتی کشور سے محمد رفی سے تلت محمود سے میری آواز اپنی تھی اللہ نے مجھے اچھا گلہ دیا تھا اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھی جگہ لگ گیا